اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ساتھ شہر کرنے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنا یوٹیوب چینل گروہ کر سکتے ہیں یہ اس سٹوڈیو کی میری لاسٹ ویڈیو ہے اور آج جو ہے وہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں اپنا سارا سٹوڈیو سارا سیٹ اپ کراچی سے لاہور کی طرف انشاءاللہ تو نیکس جو ویڈیوز آئیں گی وہ نیو سیٹ اپ میں ہوں گی اور نئے جو ہے وہ سارے بیگراؤنڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر ہوں گی یہ جو لاسٹ ویڈیو اس کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ بسیکلی بات کریں گے گروہ کیسے کرتے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اس میں میں آپ کو وہ فیکٹس اور فگرز بتاؤں گا وہ ٹرکس آپ کہلیں گے بتاؤں گا جس سے آپ کا چینل فوراں گروہ ہو جائے گا کیونکہ میں نے دیکھا ہے مارکٹ کے اندر یوٹیوب کی مارکٹ کے اندر بہت زیادہ یوٹیوب چینل سے جو آپ کو بتاتے ہیں ڈیلی کے ہزار آپ کو سبسکرائبر چاہیے ایج سے پہلے مل جائیں گے رمضان ختم ہوتے ہزار سبسکرائبر کلک کرو سبسکرائبر مل گئے ٹھیک ہے دو دن کے اندر فلان ٹرک لگانے سے میرے ہزار سبسکرائبر ہو گئے تو بھائی ایک چیز یاد رکھنا یہ ساری ٹرکس یہ سارے جو ہیں وہ طریقے فضول ہیں فراڈ ہیں ٹھیک ہے ان سے کچھ بھی نہیں ہونا جو آپ کو یہ کہے کہ فلان ٹرک لگا لو لنک کاپی کر کے ویب سائٹ پہ ڈالو وہاں سے یہ کرو تو یہ کرو کس دی کو بھیجو یہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سمجھ لیں کہ غصہ بھی کرنے والا ہوں یوٹیوبرز کو بھی اور جو ویورز ہیں جو یوٹیوبرز چھوٹے چھوٹے ابھی نیز سٹارٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے دیکھیں یوٹیو پہ کامیابی کا کوئی ایسا راز نہیں ہے جو کہ آپ سمجھیں کہ یار کلک کر کے کوئی سر ٹرک لگا کے ہو جائے گا پہلی چیز سمجھ لیں کہ یوٹیو پہ گروت دو طرح کی ہے ایک تو ہے لانگ ٹرم گروت نمبر ٹو ہے شارٹ ٹرم گروت شارٹ ٹرم گروت کون سی ہے جو یہ سبسکرائبرز کے لیے کہتے ہیں یہاں پہ ٹرک لگا لیں شیئر کر لیں فلان چیز کر لیں یہ کر لیں یہ ہوتی ہے شارٹ ٹرم گروت مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آپ اگر یہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہوگا کیا کہ جلد از جلد آپ کو سبسکرائبر پچاس سو ہزار دو ہزار مل سکتے ہیں لیکن وہ سبسکرائبر آپ کے ویورز نہیں بنیں گے آپ کو یہاں پر سبسکرائبر نہیں چاہیے یوٹیوب پہ آپ کو ویورز چاہیے ویورز کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھیں آکے ٹھیک ہے اب آپ کو ایک یہ نہیں چاہیے کہ ایک رینڈم نمبر چاہیے کہ بس میرے اتنے سبسکرائبر ہے سبسکرائبر ہونے سے کچھ نہیں ہوتا بہت سے میں نے چینلز دیکھے ہیں جن کے ملیونز آف سبسکرائبر بھی ہیں لیکن ان کے ویورز ہزار پانچ سو آرے ہوتے ہیں تو اس سبسکرائبر کا کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے تو پہلی چیز آپ نے سمجھ لینی ہے کہ کوئی ٹرک نہیں ہے یوٹیوب پہ کامیاب ہونے کی نمبر ٹو چیز آپ نے سمجھ لینی ہے کہ شورٹ ٹرم گروہ کے پیچھے نہیں بھاگنا شورٹ ٹرم گروہ آپ کو شروع کے اندر بڑے اچھی لگ رہی ہوگی لیکن ایڈ دا اینڈ آپ کو زلیل کر دے گی اور زلیل سے مراد ہے کہ آپ چٹنا بھی پھر ٹائم لگائیں گے یوٹیوب پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پیڈ واش ٹیم سبسکرائبر اور یہ چیزیں لے رہیتے ہیں پھر سال دو سال کام کرنے کے بعد بھی آ رہے ہوتے ہیں بھائی مارا چینل گروہ نہیں ہوا تو یہ جو سبسکرائبرز ہوتے ہیں یا پیڈ واش ٹیم جو ہوتا ہے ان چیزوں سے بھی کافی چینل کو نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے ان چیزوں سے بھی آپ نے بچنا ہے اور نمبر تھرڈ یہ چیز کے آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ لانگ ٹرم گروہ کیا ہوتی ہے لانگ ٹرم گروہ بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دو چیزوں پر فوکس کرنا ہوتا ہے یہ دو ہی چیزیں ہمارے یوٹیوبرز نہیں بتا رہے ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت سے ورائٹی آف یوٹیوبرز بیٹھے ہیں جو کہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ڈیلی کے آپ نے یوٹیوبر چینل کیسے گروہ کر رہے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ان کے چینلز بھی صرف یہی بتا کے گروہ ہو رہے ہیں اگر وہ آپ کو ریل کانٹنٹ دیں گے جیسے تنویر بھائی ہیں وہ ریل کانٹنٹ دیتے ہیں وہ آپ کو ریل کانٹنٹ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کے ویوز کم ہو جاتے ہیں کیوں؟ میں دیکھتا ہوں دوسرے یوٹیوبرز کو جب وہ بتاتے ہیں نا گروہ کی فلان ٹرک سبسکرائبرز کی یہ ٹرک تو کیا ہوتا ہے ان کے خود لاکھوں میں ویوز آئے ہوتے ہیں کیونکہ آپ سب لوگوں کو ٹرک چاہیے جب آپ کو ریل کانٹنٹ دیتا ہے تو وہاں پر آپ دیتے ہیں ان کو چند ویوز آپ کیوں تھوڑے ویوز دیتے ہیں کیونکہ آپ کو ریل چیز نہیں چاہیے آپ کو جسٹ جو ہے نا وہ ٹرک چاہیے تو یاد رکھیں یہ جو ٹرکس والے چکر ہیں یہ بے شکت سال دو سال لگا لیں آپ کا چینل گروہ نہیں ہونا پھر آپ ہی آتے ہیں پھر کہتے ہیں کاشب بھائی یا کوئی بھی تنویر بھائی یا کوئی بھی اور یوٹیوبر آپ کا چینل دیکھا تھا اور جو ہے نا اب دو سال ہو گئے ہیں وہ مجھے کام کرتے ہوئے چینل گروہ نہیں کر رہا تو ہماری وجہ سے نہیں ہم نے الحمدللہ صحیح گائیڈ کیا ہوا ہے آپ نے جو ٹرکس لگائی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے آپ کا چینل گروہ نہیں کر رہا تو اریجنل کیا ہے یا لانگ ٹرم گروہ کیا ہے نمبر ون چیز آپ نے اس پر فوکس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں مطلب آپ کس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں یا آپ کا کانٹنٹ کیا ہے اس پر کوئی بھی فوکس نہیں کروائے گا یہ جتنے آپ کو ٹرکس والے بابا بیٹھے نا یہ نہیں بتائیں گے کہ یار اس چیز پر بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے تو پہلی چیز ہوتی ہے کیا بنا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ کس طرح کا کانٹنٹ ہے وہ کانٹنٹ آپ نے بنانا ہے جو آڈینس کے انٹرسٹ کو میچ کرتا ہو ایسا نہیں ہے کہ مجھے ایک چیز میں انٹرسٹ ہے مجھے سونے میں انٹرسٹ ہے اب یہ تو نہیں میں بناوں گا روز کہ میں سو رہا ہوں کبھی میں جاگ رہا ہوں کبھی میں اٹھ رہا ہوں کبھی میں سو رہا ہوں ڈلی یتنی میں نے بتا سکتا ہے یہ بتاؤں گا تو کیا ہوگا ویوز نہیں آئیں گے نمبر ٹو چیز آپ نے وہ ویڈیوز نہیں بنانی جیسے کہ میں ایک زیمپل دیتا ہوتا ہوں میت کی میت ہو گیا انگلیش یہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں اب یہ پڑھائی کے جو سبجیکٹس ہیں اس کے اوپر آپ بناتے ہیں جی میت کا آپ ایکسرائز نمبر فائیو چپٹر نمبر ٹین ٹھیک ہے اور ایکسرائز فائیو کوسٹن نمبر ٹو کروا رہے ہیں اور آپ ویڈیوز کی بنا رہے ہیں کہ جی یہ فلان ہے تو اب یہ جو بچہ ہوگا میت کا نائنٹ کلاس کا یا جو اس کے چپٹر یہ وہ ساری چیزیں تو وہ بچے بہت کم ہوں گے اور وہ جو سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ آکے یوٹیوب آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ویڈیوز بھی کم آئیں گے لیکن اگر آپ بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے یوٹیوب چینل جیسے گروہ کرنے کی ٹرکس بتا رہے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ کو یور ٹاپک پکڑ لیتے ہیں جہاں پر ویوورشپ اچھی ہے تو پھر آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو ویوز اچھے ملیں گے تو آپ نے انٹرسٹ بیس ٹاپکس پر ویڈیوز بنانی ہے جو کہ لوگوں کا انٹرسٹ ہو آپ کبھی ہو اس میں اور دوسرے نمبر پہ لوگوں کا بھی انٹرسٹ ہو ٹھیک ہے اور جب زیادہ انٹرسٹ بیس آپ ٹاپکس پر ویڈیوز بنانی ہے یعنی کہ جہاں پر زیادہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی ویڈیوز تو آٹومیٹکلی ویوز آئیں گے لیکن گائیڈ صحیح کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ ٹرکس کا چکر بتاؤ اور بطی کے بیچھے لگا کہ خود جو ہے نا بس کہو کہ ویڈیوز آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ چیز نہیں کرنا دوسرے نمبر پہ ایک تو ہوتا ہے کیا بنا رہے ہیں دوسرے نمبر پہ کس طرح سے بنا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو کانٹینٹ آپ بنا رہے ہیں کیا وہ کانٹینٹ ہے کیا وہ کانٹینٹ دوسرے آپ کے جو سینئرز ہیں ان کے کانٹینٹ کے مطابق کا ہے جیسے آپ ولوگنگ کرتے ہیں اب آپ ڈیلی ولوگنگ اگر آپ چوز کرتے ہیں تو پاکستان میں اب کیا آپ ان طرح کے کانٹینٹ کو میچ کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے ہیں تو کوشش کریں کانٹینٹ ایمپروو کریں یہ ٹرکس نہ لگائیں یہ ٹرکس سے کچھ نہیں ہونا ٹھیک ہے کانٹینٹ جب کوئی دیکھنا چاہے گا آپ کا تب ہی آپ کے ویوز آئیں گے یہ یاد رکھنا ہے اور یہ جو دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کیا بنا رہے ہیں اور کس طرح سے بنا رہے ہیں یہ دو چیزیں ہی میٹر کرتی ہیں اس کے بعد چیزیں آتی ہیں جو لازمی ہیں جن کو آپ نے اپنے چینل کے اوپر اپلائے کرنا ہے جس سے واقعی گروت ہوتی ہے ٹھیک ہے نمبر ون چیز وہ آتا ہے تھمنیل تھمنیل ہمیشہ کلک بیٹ ہونا چاہیے اور کلک بیٹ کے اندر بھی دو طرح سے ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ایتھیکل لوگ کہہ رہے ہیں یا ایتھیکل پتہ نہیں کیا کہ اس پر بیعث چل رہی ہوتی ہے کلک بیٹ سے مراد ویسے تو یوٹی بلاو نہیں کرتا لیکن کلک بیٹ سے مراد میں آپ کو سمپل بتا دوں کہ جیسے میں نے یوٹی پہ اب آپ کو گروت کی ٹرکس بتا رہا ہوں یا ٹپس بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں جو ہے وہ یہ یہاں پر لکھ سکتا ہوں کہ اس ٹرک کو لگا کیا اس طرح سے آپ یوٹیو چینل گرو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر میں یہ لکھ دوں کہ ایک دن میں آپ کا چینل گرو ہوگا میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو یہ غلط چیز ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو تھامنیل میں لگانا ہے وہ ہی آپ کے ویڈیو کے اندر بھی ہونا چاہیے تو یوں آپ نے اپنے تھامنیل کو رکھنا ہے تاکہ جتنا اچھا تھامنیل ہوگا اتنی زیادہ کلک کرنے کے چانس بڑھتے ہیں اور سیونٹی پرسنٹ ایک ویڈیو کے ویوز جو ہیں وہ اس کے تھامنیل سے ہی آتے ہیں اس کے بعد آتا ہے تو کیونکہ آپ نے آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے آہستہ آہستہ لوگوں کو پوری ویڈیو کے اندر گائیڈ کرنا ہے تاکہ لوگ رکھیں آپ کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اب مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا کیونکہ ہم لوگ شفٹنگ کر رہے ہیں تو میں نے اے سی بھی اتار دیا ساری چیزیں اس ٹیم روم میں کافی گرمی اور آپ کو بتا ہے کراچی کا موسم تو اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ جس طرح سے میں پہلے بناتا تھا چار پائے سالیا تین چار سال پہلے جب میرے پاس ایسی نہیں ہوتا تھا ساری چیزیں سٹرگلنگ ٹائم تھا اس ٹیم سے مجھے فیل ہو رہا ہے خیر اب جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ایک اور چیز آپ نے کس چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لانگ ٹرم گروت پر فوکس کرتے ہوئے کنسسٹینسی سے کام کرنے مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی ویڈیو اگر نہیں ڈالنی آپ ایک دن چھوڑ کے ویڈیو ڈال رہے ہو آپ دو دن چھوڑ کے ویڈیو ڈال رہے ہو لیکن کوشش کریں کہ وہ دو دن جو ہے چھوڑ کے ویڈیو آتی رہے کنسسٹینسی برقرار رکھیں ٹھیک ہے یہ سب سے بیسٹ تب ہو سکتا ہے جب آپ ویڈیوز جب چینل سٹارٹ کرتے ہیں تو چار پائے ویڈیوز پہلے سے بنا کر رکھ لیں ایک ویڈیو وہ ڈالیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بعد چار پائے ویڈیوز ہوں تب ویڈیوز ڈالنا شروع کریں تاکہ آپ کا بیک اپ جو ہے وہ ہمیشہ سے پڑھا رہے ٹھیک ہے اب یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ جب میں لاہور ہوں گا شاید اس طرح پوسٹ ہو رہی ہو کیونکہ یہ بھی بیک اپ پلین کے طور پر میں بنا رہا ہوں کہ میں یہاں سے بنا جاؤں اور وہاں پہ جا کے جب میں وہاں کا سٹوڈیو بنا لوں گا تب یہ شاید پوسٹ ہو رہی ہو تو یہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ریال چیز جو ہے اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو بتا دیتا ہوں میرا about section میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے کہ بھائی میرے 0 سبسکرائبر تھے 19 جولائی کو جب میں نے 29 جولائی کو شاید پھر 27 سپتمبر کو میرے 50 سبسکرائبر ہوئے تھے دو مہینوں میں 50 سبسکرائبر آپ کو جو ہے وہ ٹرک بتاتے ہیں دو دن کے اندر اتنے سبسکرائبر لیں ٹھیک ہے پانچ دن کے اندر ہزار سبسکرائبر یہ کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی مطلب یہ ہے کہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کسی ایک کی گروت ایسی ہو جاتی ہے تو آپ کبھی بھی لوگوں کی ان باتوں میں نہ آئے کہ فلان ٹرک لگا لیں فلان یہ لگا لیں ہمیشہ کام کریں تو وہ لانگ ٹرم کے لیے کام کریں اور اچھے کانٹنٹ پہ کام کریں اور یہ جو میں نے اب آباؤٹ میں لکھا ہوا اسی لیے لکھا ہوا تاکہ موٹیویشن کے لیے نئے یوٹیوبرز کی آپ لوگوں کو پتہ چلے کیا ٹائم لگایا مجھے بھی ہاں پر آنے کے لیے ٹھیک ہے 2019 سے سٹارٹ کیا تھا 2023 سے ابھی تقریباً آپ چار سال کہہ سکتے ہیں اور ایک سال میرا پہلے چینل ہیک تھا جس پہ میں نے کام کیا تھا اور اس میں بھی 40 سال سبسکرائبر تھے تو پانچ سال مجھے تقریباً ہونے والے یوٹیوب پہ تو میں آپ کو اس لحاظ سے اپنا جو ہے وہ ایکسپینیس شیئر کر رہا ہوں کہ بھائی ہمیشہ یاد رکھو کسی بھی شارٹ کٹ کے چکر میں نہیں پڑنا یہ چھوٹے موٹے ٹرکس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہمیشہ کانٹنٹ کو امپروف کرتے جانا ہے جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں سال دو سال میں نے لگایا ہے اور مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آپ نے جو ہے وہ اپنا ٹائمز آیا کیا ٹھیک ہے آپ نے اپنا بھی ٹائمز آیا کیا فیملی کا بھی ٹائمز آیا کیا تو کوشش کرنی ہے کہ جب آپ نے کسی بھی چیز کو اچھی طرح سے آپ نے کام کرنے یوٹیوب ہے یہ کوئی پار ٹائم پار ٹائم کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں اس کو آپ ٹائم پاس نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے کہ بس آپ ٹائم پاس کر رہے ہو جان چھوڑا رہے ہو ٹھیک ہے جلدی سے ویڈیو بنائی بھاگے کھیلنے یوں نہیں ہے یہ اگر آپ اس کو سیریس لیں گے تب ہی یوٹیوب آپ کو سیریس لے گا اور جو آخر میں سوری جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یوٹیوب چینل گروہ نہیں کر رہا تو بھائی یوٹیوب چینل کو گروہ کرنے کے لیے یہی ٹپس ہیں جس پہ آپ کام کرو گے اور وہ ہر ویڈیو پہ میرے آتے تھے ڈھائی سو تین سو چار سو ویوز ٹھیک ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو یوٹیوب نے آہستہ آہستہ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا شروع کی ویڈیوز تو پھر میری ویڈیوز پہ الحمدللہ ویوز آنا شروع ہوئے لاس نمبر پہ ایک اور چیز بتا دوں کہ یوٹیوب پہ کامیاب ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں ایک تو ہے براوز فیچر براوز فیچر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سرچ نہیں کر رہا کسی ٹاپک ہو وہ ویسے یوٹیوب پہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جیسے آپ یوٹیوب سکول کر رہے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے یوٹیوب سرچ وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ٹاپک لکھتے ہیں اور سرچ کر کے آپ اس ویڈیو پہ آتے ہیں تو آپ نے دونوں طرح کی ویڈیوز بنانی ہے یوٹیوب سرچ کی وی یعنی کہ کوئی ٹاپک پہ سرچ کریں اور آپ کے ویڈیو آئے دوسرے نمبر پہ براوز فیچر کے وی یعنی کہ تھملے لیتنا اچھا ہو کہ کوئی بھی دیکھے سامنے فوراں اس پہ کلک کریں تو یہ وہ چیزیں ہیں ریل جس پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کا چینل گروہ کرے گا اور وہ بھی آپ کو بتا دیا جو آپ ٹرک سے پیچھے بھگیں گے تو ٹائمز آیا ہوگا دو تین سال لگ جائیں گے لیکن ایڈ دینڈ کچھ ہوگا نہیں پھر آپ مجھے آگے کہیں گے یہ کیا ہو گیا ہمیں فائدہ نہیں ہوا تو وہ پھر اس میں میں کچھ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں کہا کوئی بھی یوٹیوبر آپ کی ہلپ نہیں کر پائے گا اور پھر آپ یہی کرتے ہیں شکوا یہ ہوتا ہے کہ چار سال آپ نے کام کیا کچھ ہوا نہیں کیونکہ آپ نے ٹرکس لگائیں چار سال ٹھیک ہے اس کے بعد نہ کچھ آپ نے سیکھا ہے اور چیز لاسٹ نمبر پہ وہ یہ ہے کہ سیکھیں ایک سال بھی لگاتے ہیں تو ایک سال میں improvement لائیں content بہتر کریں thumbnails اچھے کریں اگر پہلے آپ mobile سے بناتے تھے تو پھر آپ laptop لیں photoshop پہ بنائیں thumbnails ٹھیک ہے ویڈیو اچھی edit کریں جو ہے wonder share کے filmورہ پہ edit کریں نہیں تو adopt premiere پہ کریں کوشش کریں software پہ آئیں professionalism کوئی چیز ہوتی ہے professionalism اگر آپ رکھتے ہیں اپنی ویڈیوز میں تو لوگ automatically آپ کو subscribe بھی کریں گے اگر آپ کی ویڈیوز اچھی ہوں گی تو لوگ اس کو like share سب کچھ کریں گے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ چیزیں ہیں جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ نے اپنے چینل کو grow کرنا ہے tips tricks tricks tips یہ ہی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی tricks یہ کلک کر دو یہ ہو جے گا وہ کلک کر دو یہ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہونے والا ان کے اپنے views آتے رہیں گے اور میں چاہتا ہوں سب لوگ grow کریں لیکن غلط guide کر کے grow نہ کریں اچھا guide کریں تاکہ ہماری YouTube یہاں پر جو آپ کو what's up number مل رہے different courses کرواتے ہیں ہم لوگ جس میں YouTube masterclass ہے blogging کا ہم start کرو کرو اس کے علاوہ facebook earning course اور کافی زیادہ courses YouTube Shorts YouTube SEO یہاں پر لکھ کر بھی مل رہے ہوں گے سارے آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر what's app کر سکتے ہیں اگر آپ انرول